بسم اللہ الرحمن الرحیم سب نے مجھے سوڑن کے پیار بارن کے فقیرن کے یالی مدد حق موجود مرشد بانک جو ارشاد ہے لطیف سائن جنجو تانن بھائج تندہ جو روہ روہ کرے راز تانن بھائج تندہ جو روہ روہ کرے راز ہندڑ سندہ ہتھڑا سب کو جوے ساز سٹھ ڈائی شہباز تھیت تھوک پیرائیوں رتیف سائن جنجی چوانی تانن بھائج تندہ جو روہ روہ کرے راز یعنی جکو تندہ جو آواز ہے جکو روہ روہ جو آواز تندھر ماتے تھو بھٹائی فرمائے تھو تو ایو ہکڑو راز ساں ٹمٹا رہے ماتوہ سونن ساں ارز کلو حلاں تہن جگہ تھے کافی وقت کھاں مجھو اچن تھے تھو مجھا پیارا سائن وسیم سائن والا انہوں نے مجھے محبت ہے بیا مجھا کافی سارا فقرائن سمایت ہے اسان جی مجھو بچپن جی ماں جی جھولی میں ہوسے تو مکہ یہاں فقیرانی جھولی ملی آئی پہ جی آستانے کھاں انہاں بیراغ جی مشروعات گئی تقریباں سجی سندھ میں انہاں صوفی راغ آئی انہاں تصوف جی حوالے ساں مشہور پچھا ساں پر جو کو فقیرانوں سلسلو ہے اسان جو وہ اسان جی بردن خوابٹی لطیف سائی خوابٹی اسان جی حلندو اچھے کافی سارا دوست کافی اسان جی پیار بارا انہاں جو گالیوں پر بدھند آئے ہوں اسان جی عام سامو اعتراض بھی کنان مان جی فقیر ایک بیراغی ہے فنکار ہے آئیں ہی جی کا شائر ہی ہے وہ اب مان جی فقیر جی کون ہے آئیں ہونے جا مانو طالب بچھن تھا مرید بچھن تھا وہ پانہ ہکڑو وہ سید بکون ہے وہ مطیب بکون ہے پر حقیقت یہ آئے تھا سرکار ہی سلسلو منڈا خاوٹی ہی ستنی حلندو اچھے انہیں یہ کونے تا سبھائی مانو سیدن جا طالب ان کافی سارا جی بھٹائی فرمائیو تو کونہ پوچھے تو ذات آیا سے اگیا یار جے درد جکوب اچھے تھا انہاں اس کا ساں محبت ساں انہاں کے محبوبن جی طرف کھاں ونڈ ملے تھی سکھی درواز ہوا ہے اہوے فقیر ونڈ ونڈین تھا ذات تکابدات کونے کا اے حقیقت مطمئن کے بدھائی دوالا تاریخ گواہ ہے تا ساہیں سوفی شاہ انہایت بزاہر میں پان لانگا ہویا ساہیں سچل ساہیں بسید کونہ ہیں وہ بفاروقی ہیں حضرت عمر فاروق جی اولاد ہیں ساہیں سرور نوہ بسید کونہ ہیں ساہیں بڑھل فقیر وہ بسید کونہ ہیں وہ بونڈہ ہیں کافی ساہیں عبد الرحیم گروڑی صاحب ہے بے دل ساہیں ہے کافی تمہیں کے درویش غیر سید ملندہ پر بند محبوبن جو آہو بندین تھا اے انہاں جا حطان تے سیدن بھائیت کئی تاہی یہ جب کو سلسلو ہے فقر جو یہ منڈہ خمٹی یہ حالان دو اچھے اے بیماتاں کی دال بدھائی دوالا جی بھٹائی فرمائیو تا رون رون کرے گا انہاں بڑن بڑن سوشن بڑن بڑن آرفن پہنجے فکر جو ہو کو انہاں تند ذریعے دنو ہے لطیف سائی پان خود تنبورہ بجائے راگ گائے یہ پیغام انسان ذاتیں اے دنیا جی کنڈا کڑ چھتا ہی پہنچائے ہوا پہنجے انہاں راگ ذریعے پہنجے شائری ذریعے لطیف سائی پان خود تنبورے تے گائندہ ہوا لطیف سائی راگ جا تمام جانوں ہیا کافی سارا مجھا دوستو بڑا بڑا فنکارن پہنجے لطیف سائی جا سرہن وہ گویاب مشکل گائے سگھن تھا کافی سارا ایڈا سرہن کاپائیتی ہے رب ہے دھناسری ہے ساموڑی ہے کافی سارا ایڈا لطیف سائی جا سرہن بڑا بڑا گویاب ہونا کون تھا گائے سگھن انہیں ماں محسوس تھے تو لطیف سائی پان بڑا راگ جا بڑا جانوں ہوا جو ایڈا سر اٹھائی ہوں یہ اتاثر کما نہ کہو تو فلانو فقیر یار یکتہ رہتے گائے تو تو انوٹ کا اڑی شیئے کونے سچل سائی پان خود یکتہ رہتے گائیں دو کافی سارا محمد فقیر کھٹان پنجے سنگسا یکتہ رنسا گائیں دو کافی سارا ایڈا پانکہ درویش ملندہ جن انتند ذریعے وہ پیغام وہ حقیقت وہ انسان ذاتیں پہنچائیو ہے تو سرگار ما ارضکند والا جیمون لطیف سائی جن فرمائیو تو تانن بھائی جو تند جو ہی روہ روہ کرے راز تہی جکہ تمہیں کائنات دے سو تھا ہی جکہ دنیا دے سو تھا پوری دنیا جکہ چندر ستارن کہکشان پہاڑ بادل سہرہ سمنڈر بڑو اسرار ہے نا دنیا میں سماعے لائے اینہ دنیا جے بارے میں انہیں جے تخلیق میں یعنی انہیں جے بڑھ جڑ میں کافی سارا نظریہ ہیں کافی فلسفہ ہیں کافی خیال ہیں کافی مسلکن کافی چھولو ہیں کافی نظریہ ہیں کیچمنتہ کائنات کیڑے کی سمسا تھی کیچمنتہ کائنات کیڑے کی سمسا تھی لیکن اسلامی نظریہ سا قرآن پاک میں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیو کن فی اکون تھی پو تہی کائنات وجود میں اچھی ہوئی اسلامی نظریہ سا بیا نظریہ آئین ہیں جے بڑھ جڑ جا کافی سارا تضادن خود انہیں نظریہ سا بھی مانون جو تضاد ہے تہ کن فی اکون سا ہی کائنات نہ تھی کافی سارا جن کمونیزم میں آئے تہی بگ بگ جے دھما کے ساتھ ہی ہے بیا کافی سارا نظریہ ہیں لیکن اسلامی حوالے سا اللہ فرمائے کن فی اکون یہ کائنات وجود میں اچھی ہوئی انہ کائنات جے گولے کے آباد کرن جے لائے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن شریف میں فرمائے ازاقال ربک للملائکت انہی جائلن فی الارض خلیفہ ملائکن کے ارشاد کئے ربک اٹھے کرے تہی انہیں زمین کے آباد کرن جے لائے انہیں زمین جے گولے کے سرسبز کرن جے لائے ما آدم کے بڑھائیات اوپن جو خلیفو اوپن جو خلیف ہو تو بڑھائیا ملائکن اعتراض کئے آتے اے سنجا پروردگار تہی انہیں عبادت لائے اسی کافی آئیوں تہی انہیں اڑی شیخیں بڑھائیں تہی انہیں گپہیں گاریں مجھاں مٹی مجھاں جو انہیں تخلیق بڑھا دی انہیں شہنما تھے پہی گاریں گپہ میں مٹی مان آئیں یہ کائنات جے گولے تے فتنہ کن دو فساد کن دو توجہ حکم نہ منی دو توجہ حکم انہیں رافی کن دو تہی اڑی شیخیں چوتھو تخلیق کریں چوتھو پیدا کریں اللہ سنی فرمائیو ملائکو جو کچھ ماں جانا تو تمہا نہ تھا جانو انہیں آدم جی پیداش میں پاند فرمائی تہی انہیں جی مٹی مو بین حتر ساں گوئے انہیں جی سورت ٹھائے شکل ٹھائے قرآن شکل گوائے فرمائیں وَلْفَقْتُو فِيْهِ مِنَرْ رُوحِ فَقَوْلَهُ سَاجْتِينَ اے ملائکو انہیں بوتے میں جانا ماں پہنجو روح مِنَرْ رُوحِ پہنجو روح پھوکیاں تو سب ملائک انہیں کے سجدوں کا جو ملائکن حکم منی دے انہیں بوتے کے سجدوں کا جو سوائے بلی سجے اے کہنا جے گولے جے آبا تھنڈی شروعات تھی کافی ساری خالی ہوا ہیں ماں مختصر کرنے چاہیات ہو انہیں آدم کے جنت میں رہا ہے وغیرہ وغیرہ کافی گالیوں پر انہیں مقصود کندے ماں ارز کندوالا تا اللہ صحیح آدم کے پیدا کرو آئیں ہنہ کائنات جے گولے جے آبا چھنڈی شروعات تھی پہنچے طرف کھا نمبر بائے نمبر پانچہ پیغمبر موکلین ہو رہے ہو جن انسان ذات تک ہے اللہ جو قرب حاصل کرن انہیں اصل مقام تھی پہنچن پہنچے پانچے سجانن جو ہدایتوں فرمائیوں جی آخر نبی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سلسلو ختم جو امامت جو سلسلو شروع چھو پہرے امام خمٹی آخر امام تھی وہ سائیو میسیج سائیو پیغام جو کو اللہ انہیں جے پیغمبران انسانن تھی پہنچائے ہو وہ سائیو پیغام انہیں انسان ذات تھی پہنچائے ہو انہیں کھا پوئے اولیاء کرام جو سلسلو جاری ساری ہے این انہیں اولیاء درویشن بسائیو پیغام جو اللہ انہیں جے پیغمبران امامن پاکن انسان ذات تھی پہنچائے ہو سائیو پیغام انسان ذات تھی پہنچائے ہو بے قول لطیم سائیو تجھے کہا ہجاب جی حد ہے وہ اب میٹے تو چھلے جو پان فرمائے ہو تو جے بہت بھائیہ سے آیت ہوا ہی تو جے بہت بھائیہ سے آیت ہوا ہی نیو من اللہ ہی پر یہاں سندے پار دے جانہیں یہ جو کوئی علامی کلام آئے انہیں کے بھائیت نہ سمجھو انہیں کے شاعری نہ سمجھو صرف سازن جو اگلو سنگم آئیں آواز تا نہیں مادود نہ رکھو یارب سازنہ ڈا بہتر ہوا آئیں راگی جو آواز نہ ڈا بھلو پر اصل گالہ ہے میسیج آجا کو پیغام آجا کو سوفن پہنچے کلام میں دن ہوئے انہیں میسیج کے سمجھانے کی کوشش کر دو تا وہاں انہیں حق کے پردے بٹن دو مولانا رومی صاحب جو شہر فارسی میں بڑا علمات ہی گزریا ظاہری علم شریعت جو بڑا باشریعت تھا حافظ قرآن آ انہیں جو وڑو مدرس ہو لیکن انہیں حقیقت کھا نہ آگا ہوا وہ انہیں کے قبر نہ ہوئی حافظ قرآن بھی ہوا انہیں جو وڑو مدرس ہو پر انہیں حقیقت نہیں نفع پہنچی سگیا جانا شمش تبریز مستونا تے نظر کئی تو ہوا باصل باللہ تھا انہیں مقام تے پہتا تو ہنے نمازوں پہنے روزہ رکھنے بندگیوں کرنے پہنے جگہ تھے سیہ پہنے جیسے نہیں مارفت نہ تھی عطا تھے تو وہ جو کوئی مقام آئے وہ نہ تو ملی سکے چھو جو قرآن شریف میں اللہ صحیح فرمائے ہو سورت مائدت میں چھو سپارو یا ایوہ اللہ زینہ آمان نتق اللہ وَبْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِیْلَتَا اے ایمان بارو مُوْ اللہ کے گولن جلائے وسیلو حط کہو کافی احسان جا علماء چمدان تو وسیلو قرآن ہے جو قرآن وسیلو ہے نماز وسیلو ہے تو وہی تفر کو چھا جوا فرقے بندی چھو آئے سبنی جو قرآن ہکڑو آئے تو فرقے بندی نہون کھا پہ پر حقیقت میں سوفن دربشن اولیان گودائوا تب وسیلو آئے مرشد کامل وہ تبا بندو آئیں جبکہ وہ مرشد باران وہ لطیف ہوجے مولانا رومی ہوجے بھگت کبیر ہندو آئے ہندو دھرم ساواز تو رکھن رہے وہ ہندو ہوجے پر تبا سبنی کیا پڑھن دو انہوں نے تفر کو کون ہوں دو آئیں انہوں نے ہک جڑائی ہوں دی انہوں نے کلام میں کول میں فائل میں ہک جڑائی ہوں دی یہا ہے حقیقت یہا ہے حق مولانا رومی صاحب جانا فرمائے این سخن عشق است نئی عز شائر است کئی خساں داند کے این عشاء رہا مولانا رومی فرمائن تھا تا ہی عشق جا سخن ہے این این کے عام شائری نہ سمجھو این این کے عام معنوں نہ سمجھی سکنا یہاں مولانا رومی جو قیال ہے لیکن سندہ کے ایو عزاز ہے سندھی معنوں کے ایو عزاز ہے تو وہ پنجے سوفن ساں پنجے درویشن ساں پنجے اولیان ساں پنجے مرشدن ساں محبت پکن تھا این انہیں جے کلام کے بے خوب سمجھنگ تھا تا مجھے چمن جو مقصد یہ جو کوئی کچھ الائن ہویا تھا وہاں جو ٹیم مٹھا تا انہیں تے روشنی وجہ جے تہیی راگ یا ہی رنگ آئے چھا جی مو ارض کئے ہو تہیی اولیاء کرامت جنی مل سلسلو آئے ہو تو انہیں اولیان درویشن سوفن اسان جے مزاجہ کھیلیٹھو اسان جے کلچر کھیلیٹھو اسان جے تہذیب کھیلیٹھو لٹھوں تے ہی یا مانوں کہڑے طریقے ساں یہ پیغام گتھندہ یہ ہنہ کائنات جے حوالے ساں جکہ اسان جے برے سگیر ہے جی میں اسان جی سندھ بچے تھی ہتاں جے مانوں جو اصل خوابٹی گوتم ادھ جے دور خوابٹی ہتاں جا مانوں راگ جا شوکین ہویا راگ کھے گتھندہ ہویا یعنی موسیقی جا کائل ہوا جنہاں اسان وٹ اسلامی کون آئے ہو محمد بن قاسم وارو تب ہتاں جا مانوں تمام احساس مند آئیں انسانیت رکھندڑ انہیں جو تاریخ کے دوست پڑھل ہوں دا وہے بیٹھا ہوں دا جنہاں امام حسین کربلا جے میدان میں انہوں جو مسلمان گھیرو تنکے ہو تب مولا حسین جائیے لفظیں دا موکے چھڑیو تمہاں سندھ با جا ترہاں اسان وٹ اسلام نہ ہوئی محمد بن قاسم وارو اسلام نہ آئے ہو پر اسان میں انسانیت ہوئی سندھی مانوں نے تا انہوں درویشن اسان جے مزاد کے لٹھو تہی مانوں ودیک کیڑی چھے کے بدھن تھا یا ودیک کیڑی چھے کا قائل تھا لٹھو تا انہوں جو ودیک لارو جا کوئے وہ راگ لیا ہے وہ ہتنہ جے سوفل وہ ساگیو پیغام پیغمبرانہ پیغام آئے امامنوارو پیغام آئے لیکن ہتنہ جے سوفین نظم جی صورت میں شائری جی صورت میں یکتارہ کھنی تمبورہ کھنی یہ پیغام تمہاں تنہی پہنچائے ہوں تمام انہوں ادنا فقیران جو پیغام آیا انہوں جو پیغام آیا انہوں جو فکر ہے وہ تمہاں تنہی پہنچانے جی کوشش کند ہویا اے مجھے کافی اچھی ڈاڑی تھی ویا پوڑوں تھی ویاں مجھے زندگی گزری آئے انہوں فقر میں انہوں تصوف میں ہان ماشاءاللہ تمام سٹھا راگی نوجوان یہ پیغام پہنچائے ان پیان یقین سمجھو تمہاں راگی بھائیں یہاں پنچ جگہ تھے فقر جو سلسلوں بھی آئے لیکن سجی سندھ میں ہوئی نہ تھو راگ کھنے جلائے پر مو جی پہنچی درگاہ ہے بابا سائن جی اتے یا جاکہ مو جاں فقیر ہیں طالبان پیار بھارا انہوں فقیر ہیں جو راگ بھدھن جلائے چھو جو مو کے مو کیوں اتے ملا دوا تمہاں فقیر ہیں جو راگ بھدھا چھو جو ماں آئے گاہن کھاوا دی کہ بھدھن جو شوکین ہے آئی بڑی گالی آئے تھا مو جی اتے چھن دیا ہے میلو چھن دیا ہے بابا سائنی برسی چھن دیا ہے اتے وہ فقیر ہیں تے کوب یہ انہوں دوا کام مو جی شائری پڑھن مو جی شائری ہے یہ ملک تو مجھو لٹھل آئی اسی پو گالی ہو کہہ مجھو کہیں ایڑے سوفی ایڑے اولیاء جی بولی گدھائو جب مجھو وہ ملک کو لٹھل نہ ہو جی وہ خیال بدھل نہ ہو جی تصرکار مو جی ارز کے اوپے تھے جب مجھا طالبان مجھا فقیران انہوں نے وسیم سائی بھائی بھی آپ کافی سارا سندھ میں فقیران مجھا محبت وارا جو کہ مجھے نسبت ساں بھی کافی لیہارا کندھان اباؤڑے ویندھویاں گھوٹکی ویندھویاں جیلان دمتے بھی مجھا محبت واراں جیتے ویندھویاں اوٹے منہ گائن تھا وہ دھل کے پسند کندھویاں پر پو کافی سارا مجھا جی کہ طالب ہوندھان آئیں اسی پوٹ طالبان وٹ ہکڑائی ہوندی ہے کو پیارو موساں کندھان حجبی کندھان آئیں پو چوندان فقیر سائیں ہانا آیا ہے ہو تا اساں کے بٹرے بھول بودھائی ہو آئیں سب دوستا چندھا پرے پرے کہاں کہی چندھا تو وہاں کے لسن جلائے آئیں تو وہاں جا کلام بودھان جلائے تا کلام تو مجھا ہی سبھائی فقیر گائن تھا سبھائی تو وہاں بودھو تھا پر یہاں جی محبت ہے پیار ہے وہ آؤں نہیں کرے پہ جاں فقیر وچھو ہی دویا سازی دا تا فقیر چھو ہی دا کون وہاں تو تے راگ بودھان جلائے یہاں ہی بیان دوسر پر مکھے یہاں ہوندھو ہے تو فقیر مکھے چھو ہی دا کون اتے بٹرے بول پڑھنا 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 انہاں کرے پانچہ فقیر بٹھین دویا حقیقت ہے مکھے بودھان جو شاہو کہتا اجب یہاں ہی وسیم سائیں جی مکھے خبر ہوئی تو یہاں کندھا مکھے چندھا تو مجھو جڑو حال بٹھے بولتا ہوا دے حضور میں یہ پیغام تو وہ فقیر کےڑو پڑھے وہ سادڑو فنکار پڑھے یا کوئی سٹھو فنکار پڑھے پر جب وہ میسیج ہے وہ ساگی جائے تو مجھو جڑو حال